میں کے نیکسٹ ایپیسوٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ آنے والی سٹوڈی کیسی ہو سکتی ہے جہاں پر سلمان کے سامنے اب شادہ اور زہیب اسے صاف صاف منع کر رہے ہیں کہ ستارہ آج کے بعد تم یونیورسٹی نہیں جاؤگی اور نہ ہی تمہیں ایڈمیشن لینے کی ضرورت ہے تب ہی جنید جا کر وہاں پر ستارہ کے بارے میں جیسے ہی پتا چلتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس نے فارم فیلڈ کیا ہے لیکن ابھی تک اس کی فی پینڈنگ پر ہے جب تک وہ فی پینڈ نہیں کرتی تب تک اس کا ایڈمیشن اوپن نہیں ہوگی اور آج تو لاس ڈیٹ ہے تب ہی وہ سالار کو سالی سسٹویشن بتا دیتا ہے تو سالار کی کہنے پر جنید اب اس کی فیس تو پینڈ کر دیتا ہے سیپشنیسٹ کو کہتا ہے کہ آپ ستارہ کو کال کریں گی اور یہ بات نہیں بتائیں گی کہ کسی نے اس کی فی پینڈ کی ہے بلکہ آپ یہ اسے بتائیں گی سکولرشپ پر اسے یہاں پر ایڈمیشن دیا گیا ہے یہ بات سننے کے بعد تب ہی ریسیپشنیسٹ کال کر دیتی ہے تب ہی ستارہ تو بہت خوش ہوتی ہے لیکن ستارہ اب زہیب کو مناتی ہے کہ زہیب آخر تم مان کیوں نہیں جاتے مجھے یونیورسٹی بیج دو میں لا کرنا چاہتی ہوں آج کے بعد تمہیں اس طرح کی کوئی بات بھی پتا نہیں چلے گی لیکن پرادہ تو مسلسل زہیب کو برکاتی رہتی ہے کہ زہیب تمہیں نہیں پتا کہ جب لڑکیاں بری بری یونیورسٹی میں چلی جاتی ہے تو ان کے برے پنگے بھی سامنے آتی ہے زہیب کہتے کہ اس طرح کہ کوئی بھی پنگا میں اب افورٹ نہیں کر پاؤں گا تم جانتے ہو نا کہ تایہ ابو پہلے ہی تمہاری وجہ سے کتنا پریشان رہتے ستارہ اب زہیب کو بہت ہی طریقوں سے منا چکی ہے زہیب کے وہ مان ہی نہیں رہی ابھی سلمان تو بہت ہی شاتر دماغ کا کھلاری ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ زہیب ستارہ کے یونیورسٹی جانے پر اس پر پبندیاں لگا رہا ہے اور ممانی جان بھی یہی چاہتی ہے کہ ستارہ کا اڈمیشن ایک بہت ہی اچھی یونیورسٹی میں سکولرشپ بیس پر ہوا ہے تو تب ہی وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ابھی تو موقع ہے ستارہ کے دل میں جگہ بنانے کی میں جانتا ہوں کہ ستارہ کو پڑھنے کا آگے بہت شوق ہے اور زہیب مان نہیں رہا جب میں زہیب سے بات کروں گا تو یقین زہیب میری باتوں میں بھی آ جائے گا اور ستارہ کو یونیورسٹی جانے کے لیے بھی پرمیشن دے گا اس طرح میں ستارہ کے نظروں میں بھی ایک بہت ہی اچھا انسان بن جاؤں مامو اور ممانی جانگوں تو پہلے ہی اس رشتے سے بہت زیادہ اتراز ہے اس لیے جب تک ستارہ کے دل میں جگہ نہیں بنانیتا تو ستارہ بھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوگی یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں تب ہی ستارہ کو سلمان کار کرتا ہے تب ہی کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم یونیورسٹی جانے کی ضد کر رہی ہو جبکہ زہیب تمہیں یونیورسٹی نہیں بیج رہا اگر تم چاہو تو یہ تمہارے لیے پوسیبل ہو سکتا ہے تمہاری یہ ساری پبندیاں اور سختیاں بھی ختم ہو سکتی ہے یہ بات سننے کے بعد تب ہی ستارہ کہتی کیا مطلب ہے اس بات کا تب ہی سلمان کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم چاہو تو میں زہیب کو منع سکتا ہوں تمہاری یونیورسٹی کے لیے اور زہیب تمہیں اجازت بھی دے دے گا یونیورسٹی جانے کے لیے یہ بات سننے کے بعد ستارہ کہتی کیا تم سچ کہہ رہے ہو تب ہی سلمان کہتا ہے کہ ہاں اگر یقین نہیں ہے تو تم مجھے آسما کر بھی دیکھ سکتی ہو یہ بات سننے کے بعد تب ہی ستارہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم زہیب کو منالو میں بھی مان جاؤں گی کہ واقعی تم زہیب کو منع سکتے تب ہی سلمان اب زہیب کے پاس آتا ہے کہتا ہے کہ بتاؤ ستارہ کے بارے میں کہ ستارہ مانی ہے یا نہیں اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں یہ بات سننے کے بعد تب ہی سلمان کہتا ہے کہ چل تم مجھے ایک بات سچ سچ بتاؤ کہ تمہارا دل کیا کرتا ہے کہ تم ستارہ کو یونیورسٹی بیجو یا نہ بیجو یہ بات سننے کے بعد تب ہی ستارہ کو یونیورسٹی بیجو اور پور اتماد ہو کر تمہیں کسی سے ڈڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر ستارہ آگے پڑنا چاہتی ہے تو وہ تمہاری بہن ہے اور تم ہی اس کی خواہش نہیں پوری کرو گے تو کون اس کی خواہش پوری کرے گا یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب اس کی باتوں میں پھر سے آ جاتا ہے تب ہی کہتا ہے کہ ہاں تم سچ کہہ رہے ہو میں ہی اس کا بھائی ہوں اور میں ہی تو اس کی خواہشوں کو پورا کروں گا تب ہی کہتا ہے کہ آج سے میں ستارہ کو یونیورسٹی کے لیے ایڈمیشن کی بھی دے دوں گا اور اسے پرمیشن بھی دے دوں گا کہ وہ صبح یونیورسٹی چلی جائے میں اسے خود ہی پیکرنڈڈراب بھی دوں تب ہی سلمان کہتا ہے کہ اس کا مسئلہ نہیں ہے اگر مجھے ضرورت پری تو کبھی تم فری نہ ہوئے تو میں بھی اسے پیکرنڈڈراب کر لیا کروں گا یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب ضہیب کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آج ہی میں جا کر اب اس بارے میں ستارہ کو بتاؤں گا یہ بات سننے کے بعد تب ہی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تب ہی سلمان ستارہ کو کال کرتا ہے کہتا ہے کہ ابھی تم میں تھوڑی دیر تا خوش غبری مل جائے گی جب ضہیب گر آئے گا میں نے زہیب کو منا دیا ہے یہ بات سن کر تب ہی ستارہ کی خوشی کی کوئی انتہا بھی نہیں ہوتی تب ہی کہتی کہ سلمان تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے زہیب کو میرے لیے منا دیا ہے یہ بات سننے کے بعد تب بھی اب زہیب کہتا ہے سلمان واقعی ٹھیک کہہ رہا ہے اگر ستارہ جانا چاہتے تو مجھے سے بیش ہی دینا جائے تب ہی اب زہیب جیسے ہی گھر جاتا ہے تو گھر جا کر ستارہ کو کہتا ہے کہ اگر تم یونیورسٹی جانا چاہتی ہو تو صبح سے تم یونیورسٹی چلے جانا یہ بات سننے کے بعد تب ہی ستارہ زہیب سے کہتی کہ زہیب تمہارا بہت شکریہ مجھے شکین نہیں آرہا کہ تم مان گئے ہو یونیورسٹی جانے کے لیے تب ہی زہیب کہتا ہے کہ ستارہ ایک بات کا خیار رکھنا کہ اب ایسی کوئی بھی حرکت مت کرنا کہ مجھے تایابو کے سامنے اپنی نظرے جھکانی پرے کیونکہ تایابو ابھی بھی تمہارے یونیورسٹی جانے پر ذرا بھی خوش نہیں ہے وہ تو بس میں نے ان کے سامنے زد کی اور وہ مان گئے یہ بات سننے کے بعد تب ہی ستارہ کہتی کہ تم فکر مت کرو آج کے بعد تمہیں کبھی بھی ایسی کوئی بات ہی سننے کا موقع نہیں ملے گا یہ بات سننے کے بعد تب ہی کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ تم ایسا اب کچھ بھی نہیں کرو گی مجھے تم پر بہت بروسہ ہے اور تب ہی کہتے کہ ٹھیک ہے کل سے میں تمہیں کودی پی گئن جراپ دوں گا تب ہی کہتے کہ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو تم مجھے بتاؤ میں تمہیں ابھی بزار لے جاتا ہوں اور جا کر تم لے آگا تب ہی ستارہ کہتی ہے کہ نہیں اس کی ضرورت تو مجھے بالکل بھی نہیں میرے پاس ساری چیزیں موجود ہیں ستارہ تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور اس کی خوشی دے کر کرن کہتے کہ تمہیں کس بات کی اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ تم پورے گھر میں جوم رہی ہو یہ بات سننے کے تب ہی ستارہ کہتی ہے کہ تمہیں بھی یہ سرپرائز بہت ہی جلد مل جائے گا کہ میں کس بات کے لئے خوش ہوں یہ بات سننے کے بعد تب ہی کرن سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے ستارہ کا لٹکا ہوا موں اچانک سے گلاب کی طرح کھل اٹھا ہے تب ہی وہ بہت ہی پتا کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسے پتا نہیں چل پا تب ہی وہ سوچتے کہ آخر کوئی نہ کوئی ایسی بات تو ضرور ہے تب ہی وہ اب شادہ کے پاس چلی جاتی ہے تب ہی شادہ کہتی کہ مجھے کیا پتا کہ وہ کس وجہ سے خوش ہے اگر خوش ہے تو تم رہنے دو دوسری طرف اب سالار اسے پتا چل جاتا ہے کہ ستارہ کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو چکا ہے اور ستارہ یونیورسٹی بھی آتی ہے تب ہی ستارہ کو اب ٹچ موبائل کی بھی ضرورت پاتی ہے لیکن ستارہ اپنے پاس ٹچ موبائل نہیں رکھنا چاہتا کیونکہ اس سے لگتا ہے کہ اگر میں ٹچ موبائل اپنے پاس رکھ لوں گی تو نہ جانے کیا کیا مسئیبتیں میرے پر اوپر ٹوٹ پڑیں گی اسی لیے بہتر یہ ہے کہ میں کوئی بھی اپنے پاس ٹچ موبائل جیسی چیز نہ رکھوں تاکہ میرے اوپر اس طرح کی کوئی بھی مسئلے مسائل کھرے نہ ہوں تب ہی اسے کسی نہ کسی طرح سے ٹچ موبائل رکھنا تو پڑتا ہے اپنے نورس وغیرہ لینے کے لیے اب جیسے ہی ستارہ اپنے نور پر ویڈس اپ بناتی ہے تو سالارڈ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ستارہ نے اپنے نور پر ویڈس اپ بھی بنایا ہے ستارہ اب ستارہ کو بہت زیادہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ستارہ اس کی کوئی بھی کال ریسیب نہیں کرتی اور نہ ہی اسے کسی میسج کا جواب دیتی ہے تب ہی ستارہ کہتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اب مجھے اس کے کسی میسج کا جواب نہیں دینا چاہتی ہوں میں بہت اچھے طریقے سے کہ یہ شخص بس مجھے بددام بھی کرنا چاہتا ہے اور اگر اس بارے میں پتہ میرے بھائی کو چل گیا تو نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سمجھے گا اور میں جانتی ہوں اس بجنے کی بہت اچھی طرح سے نیت کو کہ اس کی نیت میں کھوٹ ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ نہ یہ مجھ سے رابطہ کرے اور نہ ہی میں اس سے رابطہ کروں تب ہی وہ اس کی کوئی بھی رپلائے نہیں کرتی تو تب ہی وہ اپنے بہنویں سے کہتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے ستارہ منس سے بات کیوں نہیں کرتی یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب کہتا ہے جنیت کی یار مجھے اس بارے میں نہیں پتا تم ہی پتا کر لو کہ وہ تمہاری بات کیوں نہیں سن رہی اور تم سے کیوں بات نہیں کرنا چاہتی یہ بات سننے کے بعد تب ہی سرالہ کہتا ہے کہ اگر پتہ کر سکتا تو تمہیں کہنے کی کیا زورت تھی تو تمہیں میں کبھی بھی نہ کہتا یہ بات سننے کے بعد تب ہی جنیت کہتے کہ ٹھیک ہے میں کل اس کی یونیورسٹی میں جاؤں گا اور جا کر پتہ کر کے آؤں گا اور تمہیں پھر بتا دوں گا اس کی علاوہ کوئی اور حکم تو نہیں میرے لیے اگر ہے تو مجھے بتا دو کہ وہ بھی میں کل کلیر کر کے ہی آؤں گا جیسے ہی جنیت جاتا ہے اس کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے تب ہی ستارہ پہلے تسے دے کر اپنے رستہ بدل لیتی ہے لیکن تب ہی جنیت کہتے کہ رکھو ستارہ مجھے تم سے ایک بہت ضروری کام ہے اسی لیے میں تم سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی لیکن مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے اس لیے تم تھوڑی دیر رکھ کر میرے بات سن لو یہ بات سننے کے بعد تب ہی ستارہ رکھتے ہیں تو جنیت کہتے ہیں کہ میں بس جاننا چاہتا ہوں کہ تم سلار کی کارلیسیف کیوں نہیں کرتی ہو یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب بہت زیادہ ستارہ کو غصہ آتا ہے تب ہی کہتی ہے کہ میری مرضی کہ میں اس کی کارلیسیف کروں یا نہ کروں کیوں کہ میں اپنی مرضی سے اس کی کارلیسیف نہیں کر رہی تھی جب میں اسے بات نہیں کرنا چاہتی تو آپ کا حق نہیں بنتا تھا یوں میری یونیورسٹی میں آکتی مجھ سے اس طرح سے سوال کرنے کا یہ بات سننے کے بعد تب ہی ستارہ چلی جاتی ہے جیسے اس بات کے بارے میں سلار کو پتا چلتا ہے تو سلار کہتا ہے کہ نہ جانے اس لڑکی کو کیا ہو گیا ہے جو اس طرح سے میرے ساتھ بیعیف کر رہی ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے اس کا کیا بگا رہا ہے یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب جنیت کہتا ہے کہ دیکھو وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہے تو تم اسے اس کی زندگی میں خوش کیوں نہیں رہنے دیتے ہو یہ بات سننے کے بعد سلار کہتا ہے کہ نہ جانے کیوں اب میں واپس آؤں گا اور خود ہی آ کر اس سے بات کروں گا اس نے تو نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھ دیا ہے یہ بات سننے کے بعد تب ہی کہتا ہے کہ تمہیں جو کرنا ہے تم کرو لیکن ایک بات کا خیار رکھنا کہ وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہتی تو بہتر ہے کہ تم بھی اسے دور رہو جس پر تمہیں فوکس کرنا چاہیے اس پر تو تم فوکس نہیں کرتے ہو یہ بات سننے کے بعد تب ہی سلار کہتا ہے کیا مطلب ہے اس بات مجھے کس پر فوکس کرنا چاہیے اور کس پر نہیں تم مجھے بتاؤ گے یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب جنید کہتا ہے کہ کس پر فوکس کرنا چاہیے وہ تمہارے ساتھ ہیں اسی پر فوکس کرو تمہارے لیے بہتر ہوگا یہ بات سن کر تب ہی اب بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے سلار کو کہتا ہے کہ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی بھی رابطہ رکھنا چاہتا ہوں میں اس کے ساتھ کوئی بھی رابطہ نہیں رکھنا چاہتا اپنے دماغوں سے یہ فطور کو ختم کر دو کہ میرا کبھی اس کے ساتھ رابطہ بھی ہوگا جو کچھ آپ لوگوں نے سوچا ہے ویسا تو بالکل بھی نہیں ہونے والا اب زہیب کو بہت ہی طریقوں سے منع چکی ہے زہیب کے وہ مان ہی نہیں رہی ابھی سلمان تو بہت ہی شاتر دماغ کا کھلاری ہے جب اسے بدا چلتا ہے کہ زہیب ستارہ کے یونیورسٹی جانے پر اس پر پبندیاں لگا رہا ہے اور ممانی جان بھی یہی چاہتی ہے کہ ستارہ کا اڈمیشن ایک بہت ہی اچھی یونیورسٹی میں سکولرشپ بیس پر ہوا ہے تو تب ہی وہ کہتا ہے کہ ٹھیک اب ہی تو موقع ہے ستارہ کے دل میں جگہ بنانے کی میں جانتا ہوں کہ ستارہ کو پڑھنے کا آگے بہت شوق ہے اور زہیب مان نہیں رہا جب میں زہیب سے بات کروں گا تو یقین زہیب میری باتوں میں بھی آ جائے گا اور ستارہ کو یونیورسٹی جانے کے لیے بھی پرمیشن دے گا اس طرح میں ستارہ کے نظروں میں بھی ایک بہت ہی اچھا انسان بن جاؤں مامو اور ممانی جان کو تو پہلے ہی اس رشتے سے بہت زیادہ اتراز ہے اس لیے جب تک ستارہ کے دل میں جگہ نہیں بنا لیتا تو ستارہ بھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوگی یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں تب ہی ستارہ کو سلمان کال کرتا ہے تب ہی کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم یونیورسٹی جانے کی ضد کر رہی ہو جبکہ زہیب تمہیں یونیورسٹی نہیں بیج رہا اگر تم چاہو